میری ذمہ داری میری ذمہ داری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ میری ذمہ داری آج انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہے اللہ کی رضا کے لیے حصول سواب کے لیے نیت کیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا درود پاک کی فضیلت سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے لوگوں میں سے میرے نزدیک قیامت کے دن زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مہمان نوازی یعنی کسی مہمان کے آنے پر اس کی خاطر مدارت کرنا اس کو کھانا کھلانا اس کی خیرخواہی کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کا بھی یہ مبارک طریقہ ہے ہمیں روزمرہ زندگی میں اپنے کاموں کے لیے بھی اور ویسے بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں دوسروں کی طرف جانا پڑتا ہے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں رشتے دار دوست احباب وہ ہمارے پاس گھر میں بھی آتے ہیں بعض اوقات آفیس میں آتے ہیں تو اگر کوئی بطور مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے تو بطور مذبان میری کیا ذمہ داری ہے انشاءاللہ زوجہ آج اس موضوع پر گفتگو ہوگی مذبان کے لیے یعنی آپ نے جیسا کہ شروع میں سنا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے مہمان نوازی بلکہ دیگر انبیاء طریقہ ہے بلکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام ان کی مہمان نوازی تو مشہور ہے اور آپ کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ آپ بغیر مہمان کے یعنی جسر خان پر کوئی مہمان جب تک نہ ہوتا تو آپ کھانا تناول نہ فرماتے ہیں بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے تو یہ آپ کا مبارک انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مہمان کی آمد کو اور مہمان کی خاطر مدارت کرنا اس کو کھانا کھلانا اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ایک روایت میں اس طرح سے ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اونٹ کی کوہان سے گرنے والی چھڑی سے بھی تیز آتی ہے سبحان اللہ عزوجل تو مہمان نوازی یہ بہت بڑی سعادت ہے اور اس کی مبارک روایات میں احادیث کریمہ میں اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی اور دین اسلام کی مبارک تعلیمات میں جب کوئی آپ کے یہاں آتا ہے میرے یہاں آتا ہے بطور مہمان ایز اگیسٹ جو ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی اچھے انداز سے یعنی اس کو ریسیب کرنا اپنا بیہیوئیر بہت اچھا رکھنا اس کی خاطر مدارت کرنا اس کو کھانا کھلانا اس کی ترغیبات ہیں اور سبحان اللہ عزوجل زبردس عجر و ثواب کا ذریعہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان مہمان نوازی کرنے والے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا سبحان اللہ عزوجل مہمان نوازی میں ارشاد فرمایا گیا مہمان نوازی میں جلدی کی جائے کہ یہاں جلدی کرنا شیطانی کام نہیں ویسے تو یعنی بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں جلدوازی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس میں مہمان کے آنے پر اس کی خاطر مدارت کرنے میں اس کو کھانا پیش کرنے میں اس کو کچھ پلانے میں یہ جلدی کرنا یہ اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی روایات میں کہ مہمان نوازی میں جلدی کی جائے یہاں جلدی کرنا یہ شیطانی کام نہیں ہے ویسے بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں جلدوازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے لیکن مہمان آئے تو اب جو ہے اس کی خاطر مدارت یہ جلدی کرنی چاہیے جب مہمان آئے تو اس کی خدمت میں تنگ دیلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے یعنی پریشان نہ ہو جائیں کہ اب یہ آ گیا ہے تو کیسے جو ہے وہ یعنی ہم اس کو ڈیل کر پائیں گے کشادہ دیلی کا مظاہرہ کیا جائے جب مہمان آئے تو اس کی خدمت میں تنگ دیلی کا مظاہرہ نہ کرے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک فرمان جب کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو سبحان اللہ صاحب خانہ کے گناہ بخش جانے کا سبب ہوتا ہے کنزل امبال کی حدیثیں جب آتا ہے تو رزق لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ یعنی میزبان کے لیے یہ غوست کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے سبحان اللہ عز و جل تو مہمان آئے تو پریشان نہ ہو اپنی حیثیت کے مطابق اچھے انداز سے اس کو ویلکم بھی کریں آپ اس کو اچھی جگہ پہ بٹھائیں بھی اس کی خاطر مدارت بھی کریں کھانا بھی پیش کریں پلائیں بھی جو ایک یعنی صاحبے جو آپ کی یعنی حیثیت کے مطابق ہے حسب استطاعت تو آپ یہ کریں انشاءاللہ عز و جل یہ گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہوگا رزق میں برکت کا بھی ذریعہ ہوگا ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو یہ مہمان نوازی ہے یہ اللہ کی رزا کے لیے یا دین اسلام کی تعلیمات ہیں اس نیت سے نہیں کی جاری ہوتی کہ یہ دین اسلام کی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے ہیں بحیثیت مجبوعی میں مذبان کے طور پر جو خاطر مدارت کرتا ہوں وہ عموماً یہ دیکھا جائے تو دکھلاوے کے لیے زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بھی آنے والے کے سٹیٹس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر کوئی امیر آیا ہے ساتھ پاس دولت مند شخص آیا ہے کوئی بڑے مرتبے والا یعنی دنیاوی لحاظ سے مرتبے والا آیا ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹوکل دیا جا رہا ہوتا ہے اگر کوئی غریب شخص آ گیا تو اب اس کو پوچھا تک نہیں جاتا تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے سب کے ساتھ اگرچہ لوگوں کے جو مراتب ہیں جو ان کے درجات ہیں ان کا خیال رکھنا ان کے گریڈ کا خیال رکھنا ان کے طرز زندگی کا خیال رکھنا یہ بہت اچھا ہے بہت بہتر ہے مہمان نوازی میں بھی لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو حقیر سمجھ کر کسی کو غریب سمجھ کر اس کو بالکل لفٹ ہی نہ کروائیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اس انداز سے بیہیویئر تو کسی کے ساتھ نہ ہو جو بھی آپ کا مہمان ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا بیہیویئر پیش کرتے ہیں رہنے کے لئے جگہ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن بیٹھنے کے لئے جگہ اچھی ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی ان کا اپنا انداز بڑا رود ہوتا ہے بڑا روکھا انداز ہوتا ہے ان کا تو سب سے اہم چیز ہے بیہیویئر جب کوئی مہمان آئے تو ایسی خوش یعنی ایسی خوش اخلاقی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ آپ اس کو ویلکم کریں کہ یعنی اس کو لگے کہ میرے آنے سے یہ خوش ہوئے ہیں اللہ کی رضا کے لئے مہمان کے دل کو خوش کرنے کے لئے آپ پرطپاق انداز پر اس کا استقبال کریں اگر کوئی یعنی اطلاع دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف یا فلان دن ہم آپ کی طرف آئیں گے تو اب اسی موقع پر اگر فون کال پر یا وائس میسیج کسی بھی ذریعے سے کسی نے انفارم کیا آپ کو یا ملاقات کہ ہی ہوئی باہر تو اس نے کسی نے کہا آپ نے انوائٹ کیا یا ویسے کسی نے کہا کہ فلان دن ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ایسا یعنی زبردست انداز سے آپ ری ایکٹ کریں ایسا بیہیوئر ہو کہ واقعی وہ لگے اللہ کی رضا کے لئے مسلمان کے دل کو خوش کرنے کے لئے نیتوں کے ساتھ تو یہ بڑا ضروری ہے تو سب سے اہم چیز تو آپ کا بیہیوئر ہے آپ کا رویہ ایسا شاندار ہو کہ اگلا جو ہے اس کے جو غم ہے وہ غلط ہو جائیں وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جائے اس زبردست انداز میں مہمان کا ویلکم کیا جائے تو مہمان کے آنے پر تنگ دلی کا مظاہرہ نہ ہو بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس کو آپ ویلکم کریں پھر آپ کے یہاں آپ کے گھر میں یا آفیس وغیرہ میں کہیں بھی جو آپ کے پاس اچھی جگہ ہے بہترین جگہ وہاں اس کو بٹھائیں آرامدے جگہ پر اس کو بٹھائیں گرمی سردی کے لحاظ سے جیسے سردی کا موسم ہے تو ایسی جگہ ہو کہ جہاں وہ سردی سے بچت ہو سکے اگر وہ وہاں قیام کرتا ہے مہمان رات ٹھہرتا ہے آرام کی ترکیب کرنی ہے تو یہاں بھی اس کے آرام کا خیال رکھا جائے سردی گرمی کے لحاظ سے اس کو بستر لحاف وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے تو پینے کا پانی اپنی حیثیت کے مطابق واشروم وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے تو جو آپ کے پاس بہترین اویلیبل سورس ہے اس کو آپ اویل کرتے ہوئے وہ آپ پروائیڈ کریں وہ آپ مہمان کو پیش کریں تو انشاءاللہ یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے تو آپ کو زبدس عجر و سواب ملے گا اب اگر آپ کے یہاں جو آپ کا مہمان آیا ہے وہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے تو اور برکت کا ذریعہ بنے گا آپ کے ماں باپ آپ کے پاس تشریف لائے ہیں آپ کے بھائی سگے بھائی بہنیں ان کی اولادیں یہ تشریف لائے ہیں چچا مامو خالہ پھوپی جو زیر رحم رشتے دار ہیں یہ آئے ہیں تو یہاں ان کی خدمت میں یہاں ان کی خاطر مدارت میں ان کو ویلکم کرنے میں جتنی زیادہ خوش دلی ہوگی اور ساتھ صلح رحمی کی اگر نیت ہوگی تو عجر و ثواب اور بڑھ جائے گا بد قسمتی سے ہمارے یہاں بھی ذاتی پسند اور نا پسند کے معاملات ہوتے ہیں دوستوں کے آنے پر دل خوش ہوتا ہے ان کو خاطر مدارت بھی زبردست کی جاری ہوتی ہے اور بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کو ویلکم کیا جارہا ہوتا ہے لیکن بھائی کی فیملی اگر آ جاتی ہے بہن کی فیملی آتی ہے یعنی جن کے ساتھ حسن سلوک کی زیادہ فضیلت ہے جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا زیادہ ضروری ہے تو ان کے آنے پر دل تنگ ہو جاتا ہے خبر ہی ملتی ہے کہ فلان آ رہے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھ اب یہ آئیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو ایسا پریشانی یعنی ان کے آنے پر بھی پریشان نہیں ہونا بلکہ ان کی حقوق تو عام دوستوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں تو ان کے آنے پر زیادہ خوش ہوں اور زیادہ اچھے انداز ان کی خیرخائی کی جائے کوئی دوست آ رہا ہے کوئی اور شخص آ رہا ہے یا آپ کے بہن بھائی ان کی فیملیز آ رہی ہیں آپ کے کزن آ رہے ہیں چچا مامو خالہ پھوپی یہ آ رہے ہیں کوئی بھی آ رہا ہے تو اس میں ایک اچھی جگہ یہ پروائیڈ کرنا یہ بہت اچھا ہے اللہ کی رضا کیلئے ضرور ایسا کیا جائے قیام کی صورت بنے گی تو بستر لحاف وغیرہ اچھے انداز سے پروائیڈ کرنا یہ بھی یعنی بہت اچھا ہے ہمارے ہاں الحمدللہ ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے دکھلاوے کی نیت کہ ہم نے اس انداز سے ان کو ٹریٹ کیا ہے تو یہ نیت جو دکھلاوے کی نہ ہو اللہ کی رضا کی نیت ہو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دل کا دل خوش کرنے کی نیت ہو ان کو آرام دینے کی نیت ہو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ خاندانوں میں کہ ہم فلان کی طرف گئے تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح ٹریٹ کیا تھا انہوں نے ان کا انداز زیادہ مناسب نہیں تھا تو اب ان کے ساتھ ہمارا انداز بھی اسی طرح کا ہوگا تو یہ جو عدلے بدلے کا انداز ہے یہ تو مناسب نہیں ہو سکتا ہے ان بیچاروں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر آپ کے ساتھ کیا ہو آپ کو مناسب نہ لگاؤ اور بالفرض اگر واقعی انہوں نے کوئی مناسب انداز اختیار نہیں کیا تب بھی ہمیں تو ان کے ساتھ مناسب نہیں بہتر بلکہ بہترین انداز اختیار کرنا چاہیے تو جو بھی آپ کے یہاں آ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ ان کے ساتھ اچھا انداز اختیار کریں آپ کھانے میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق آپ اگر اچھے انداز سے خیر خواہی کرتے ہیں اچھا کھانا پیش کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تکلف سے کام لیا جاتا ہے روایت کے مطابق بہترین مہمان نوازی اسے کہا گیا بہترین دعوت اسے کہا گیا جس میں تکلف نہ ہو تکلف کیا کہ بندہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرے جو اس کے لیے بھی بوجھ بن جائے اور اس میں عموماً جو یہ اس طرح کا انداز ہوتا ہے پر تکلف قسم کی دعوت اس میں دکھلاوے کا انصر بہت زیادہ نمائیہ ہوتا اور اگر اس انداز سے آپ چلیں گے تو پھر مہمان کے آنے پر پریشانی تو ہوگی یعنی ایسا کئی کئی ڈشز کھانے میں پیش کی جا رہی ہیں اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے کر رہے ہیں اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ اگلے کی تعظیم اگلے کا اکرام وہ عموماً اس کی نیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یوں یعنی فلانے دعوت کی تھی تو اس نے چار ڈشز بنائی تھی ہم دعوت کر رہے ہیں تو ہم پانچ ڈشز گائی تھی میں ہم کریں گے تو یہ دکھلاوہ اور ایک دوسرے پر برتری جتلانہ یہ جو ہے نا یہ اس میں کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا اور خامخا کا ایک تکلف آپ کو پریشان بھی کرتا رہے گا پھر اگر آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر اس طرح کریں گے تو میمانوں کے آنے پر پریشان بھی ہوں گے اخراجات سے بھی پریشان ہوں گے محنت سے بھی پریشان ہوں گے گھر کو یعنی منٹین دکھنے کے حوالے سے بھی پریشان ہوں گے تو جو آپ کا سٹیٹس ہے جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ چلیں غیر ضروری تکلف اور اس طرح کرنے سے آپ بھی پریشان ہوں گے اور جلو سوابی نہیں ملے گا اور اس سے پھر ہم معاشرے میں ایک جو ٹرینڈ ہے وہ بھی بڑا عجیب قسم کا بنتا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو پرتکلف قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں اور پرتکلف قسم کی میمان نوازی ہوتی ہے تو پھر عام آدمی جو بیشارہ پریشان ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے یہاں جاتے ہیں تو یہ اس طرح کرتے ہیں تو اب ہم ان کو کیسے ہم تو اس طرح نہیں کر پائیں گے تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی تو ایک جو سادہ انداز ہے میمان نوازی کا اسی کو اختیار کیا جائے یعنی آپ اچھا پیش کریں اچھی جگہ پہ بٹھائیں لیکن غیر ضروری تکلف میں نہ پڑیں اسی لئے یہ فرمایا گیا کہ بہترین میمان نوازی وہ ہے جس میں تکلف نہ ہو اگر تکلف نہیں ہوگا تو میمانوں کے آنے پر خوش دلی کے ساتھ خدمت بھی کی جائے گی اور پھر اگر میمان ٹھہرتے ہیں ایک دن دو دن تین دن تو پھر بھی آپ پریشان نہیں ہوگے اگر اس طرح کا پرتکلف انداز اپنائیں گے تو ایک وقت کا کھانا کھلا ہے دوسرے وقت کے لیے آزمائش ہوگی دوسرے دن کے لیے آزمائش ہوگی ہر وقت تو اس طرح نہیں کیا جا سکے گا اور ہمارے اسلاف کرام ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ ان کا بھی جو انداز ملتا ہے ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کا تو اچھے انداز سے مہمان نوازی یہ کیا کرتے لیکن تکلف میں نہ پڑتے تو ہم بھی اپنے یہاں غیر ضروری تکلف یعنی اس انداز سے دعوت کرنا کہ وہ فخر کا اظہار ہو بڑائی کا اظہار ہو اس میں ایسی ڈشیز کھانے کہ پھر برتنوں پر بھی وہ کلام ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں جو آلہ قسم کے برتنوں میں کھانا پیش کیا گیا ٹی سیٹ ایسا تھا تو ڈینر سیٹ ایسا تھا تو اس میں یعنی یہ جو دکھلاوا ہے اس نے ہماری زندگی کو ویسے بھی بہت مشکل کر دیا ہے کہیں کسی کے یہاں کوئی جاتا ہے بھائی کی فیملی ہی آگئی یعنی بہن آگئی اپنی بچوں کے ساتھ یا کوئی کزنز آگئے قریبی رشتہ دار ہی آگئے سوسرال سے کوئی آگیا تو اس میں یعنی یہی چیز دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے کھانے کے برتن کیسے ہیں ہم نے ڈشز کتنی بنائی ہیں پیش کس طرح کیا جا رہا ہے گھر کے اندر جو فرنیچر ہے وہ کیسا ہے گھر کے کشن کیسے ہیں گھر کے جو پردے ہیں وہ کیسے ہیں کٹن وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں بسر کیسے ہیں تو اب یہ جو چیز ہے اس سے آنے والے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر گھر میں بھی اس طرح اپنے یہاں تقاضی ہو رہے ہوتے ہیں یہاں سے واپس گئے تو یہ ذہن بنتا ہے کہ ان کا جو ڈینر سیٹ تھا وہ ایسا تھا اگرچہ ہمارے پاس اس سے آلہ پڑھا ہوا ہے لیکن ہم نے وہ پسند آ گیا وہ لینا ہے ان کا فرنیچر ایسا تھا تو ہمیں بھی اپنے گھر میں ایسا فرنیچر رکھنا ہے تو یہ جو انداز ہے اس سے ہمارا یعنی لائف سٹائل جو ہے اس سے زندگی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی ظاہر ہے ہر ایک اپنے انداز سے زندگی جی رہا ہے اگر کسی نے کوئی بہت یعنی مہنگی کراکری ہے ان کے یہاں بڑی نئے ڈیزائن کا ان کا فرنیچر ہے مطابق پاؤں پھیلاو تو جو ایک لائف سٹائل ہے وہ سادہ رکھیں صاف ستھرا ہو ڈسپلنٹ اپنی زندگی گزارے لیکن سادگی والی زندگی گزارے تو یہ جو یعنی مہمان نوازی میں تکلف ہے اس سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں سادگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمایا اچھا اب آنا جانا یہ تو ایک محبتیں بڑھانے کا ذریعہ ہے حقیقت میں کسی کے پاس جائیں گے کسی کے یہاں جائیں گے بچے بچوں کے پاس بیٹھیں گے بڑے بڑوں کے پاس بیٹھیں گے یہاں بھی شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہونی چاہیے بے پردگی اور ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے لیکن ظاہر ہے شریعت کے احکام کی پیروی میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حقیقت میں تو یہ محبتیں بڑھانے کا ذریعہ ہے لیکن یہاں تکلفات وغیرہ ہوں گے تو پھر یہ محبتیں بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ یہاں کسی کے آنے سے وہ دل بھی تنگ پڑے گا اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری اس میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جب ملاقات کے لیے جائیں کسی کے یہاں تو جانے والوں کو بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے اس پر انشاءاللہ ہم الگ سے کلام کریں گے پوری اپیسوڈی سوالے سے ہوگی کہ مہمان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں تو میزبان کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے یعنی وہ اچھے انداز سے بٹھائے کھلائے پلائے ان کے آرام کا خیال رکھے ساتھ ساتھ کوئی بات ایسی نہ کریں جو ان کے لیے یعنی تنگی کا ذریعہ ہو ان کے آنے کے انداز پر ان کے لباس پر ان کی گفتگو کے انداز پر کوئی ایسی بات میزبان کی طرف سے نہ ہو کہ مہمان کی دل آزاری ہو یعنی یہ ملاقات حقیقت میں محبتیں بڑھانے کا ذریعہ بنیں نہ کہ نفرتوں کے بیج بوئے جائیں پھر بچے جب آتے ہیں تو بعض اوقات بچوں ظاہر ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں شرارتیں بھی کرتے ہیں اور معاملات بھی اس طرح کے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ادھر ادھر کر دیں صفائی کا نظام درم برم ہو جائے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس میں بھی مزبان نے صبر و برداشت سے کام لینا ہے اور بڑوں کے بھی آرام کا خیال لکھنا ہے ان کی بھی دل آزاری نہیں کرنی اور بچوں کی غلطیوں کو بھی اگنور کرنا آپ کے اپنے بچے بھی بہت اس سے بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح اپنے بچوں کی غلطیوں پر اگنور کیا جاتا ہے ان کو محبت سے سمجھایا جاتا ہے تو اگر کوئی دوسرا آپ کے گھر آیا تو اس کے بچوں کا تو آپ نے زیادہ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اور اگر کوئی ایسی ان سے غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا ہے معاف کرنا ہے اور اصلاح کی اگر کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے تو محبت سے پیار سے خود بھی سمجھا سکتے ہیں نہیں تو والدین کے ذریعے بھی اگر یہاں تھوڑا سا ٹوکنے والا انداز ہوگا یا تنس کے انداز میں ان کے والدین سے تذکرہ ہوگا تو یہ بھی درست نہیں ہے اچھا بڑے بچے سب کے ساتھ بیہیوئیر اچھا ہو اور ساتھ ساتھ ان کے جانے کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے تو ایک مروت آڑے آتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اس طرح کا کوئی منفی نیگٹیو تبصرہ ہو لیکن جب مہمان چلا جاتا ہے تو اب اس کے آنے کے انداز پر ان کے لباس پر ان کی گفتگو پر بعض اوقات وہ آئے تو کچھ لے کر نہیں آئے یا لے کر آئے تو آپ کو وہ یعنی سمجھ میں نہیں آیا فروٹ وغیرہ لے کر آئے تو آپ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کو کوئی اور چیز لے کر آنی چاہیے تھی کوئی توفہ نہیں لے کر آئے کوئی قیمتی توفہ نہیں لے کر آئے تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے جو یعنی غیبتیں اس میں ہوتی ہیں الزام تراشیاں ہوتی ہیں تو یہ یہ انداز بھی بلک کسی صورت بھی درست نہیں ہے اگر بالفرض کوئی کچھ لے کر نہیں آیا تو ظاہر ہے لے کر آنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے اگر آپ گئے تھے اور آپ اپنی حیثیت کی مطابق کچھ لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے وہ نہیں لے کر آئے آپ اس کو اگنور کریں اور اگر کچھ لے کر آئے ہیں اور آپ کو پسند نہیں آرہا تو یہ بھی دوسر نہیں ہے توفہ تو توفہ ہوتا ہے چاہے وہ اس کی قیمت کم ہی کیوں نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارے اپنی حیثیت سے بڑھ کر لائے ہوں تو توفہ اگر کوئی وہ لے کر آئے ہیں تو بڑے ہی محبت کے ساتھ وصول کر کے دل تنگ نہ ہو شکریہ بھی ادا کریں اور اگر وہ کچھ نہیں لے کر آئے تب بھی نہ ان کے سامنے نہ ان کے جانے کے بعد کوئی نیگیٹیو اس میں کمیٹس پاس کیے جائیں کہ یہ ظاہر ہے گناہ کا سبب بھی بن سکتے ہیں ان کے سامنے کریں گے دلازاری کا سبب بنیں گے ان کے پیشے کریں کہ تو غیبت ہو سکتی ہے تو اگر وہ کوئی ایسی صورت بنی ہے کوئی ایسا اور معاملہ ہوا ہے تو تب بھی ان کے سامنے بھی ان کے جانے کے بعد بھی کوئی نیگیٹیو کمیٹس پاس نہ کیے جائیں تو یہ یعنی ان کے سامنے بھی ان کی دلازاری سے بچنا ہے اور ان کے جانے کے بعد بھی ایسا کوئی کلام نہیں کرنا جہاں ہم گناہگار ہوں غیبت میں جا پڑے یعنی الزام تراشیوں میں جا پڑے تو یہ بھی بطور میزبان جو میرا یعنی میری ذمہ داری ہے کہ میں آنے والے کا خیال رکھوں اور اس کے جانے کے بعد کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے میں یعنی ناجائد اور حرام کا مرتقب ہوں یا اس تک بات پہنچتی ہے تو اس کو یہ اچھا نہیں لگتا جیسے ہم کسی کے ہاں جائیں تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمیں اچھی جگہ بٹھائیں اچھا کھلائیں پلائیں ان کا بیہیوئر ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو اور جب ہم واپس آ جاتے ہیں تو ہمارے واپس آنے کے بعد بھی وہ ہمیں مصبت انداز میں ہی یاد کرے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی یہی رویہ رکھنا ہے آنے والے کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کوئی آپ کے یہاں آیا تو آنے پر یقیناً اس نے اپنا وقت نکالا خرچ کیا خرچ کر کے وقت نکال کے وہ آپ کے پاس آیا تو آنے والے کا شکر گزار ہونا چاہیے بہترین انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یعنی تمام دیگر جو خاطر مدارت کھانا کھلانا پلانا آرام کا خیال لکھنا اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے شکریہ ادا کریں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے باتوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہوتا ہیں کہ وہ ہمارے لئے کچھ نہیں لائے ہم نے تو اتنا خرچ کر دیا اتنا کھانا اچھا کھلایا اس میں ہم نے یہ یہ چیزیں دیں اتنا خرچ ہو گیا ان کے لئے یہ ہمارے لئے کچھ نہیں لائے یا لائے تو وہ زیادہ قیمت کا نہیں تھا اور حقیقت میں دیکھا جائے تو آنے والے عموماً جو مہمان ہوتا ہے اس کا خرچ زیادہ ہی ہو رہا ہوتا ہے اگر کوئی دوسرے شہر سے آیا تو اچھا خاصہ کرایا خرچ کر کے آیا ہوگا اپنے ہی شہر میں کوئی اپنی گاڑی پہ آتا ہے یا ٹیکسی پہ آتا ہے رینٹ والی گاڑی پر آتا ہے کسی بھی ذریعے سے آتا ہے تو اچھا خاصہ خرچ کر کے آ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنے جانے کا خرچہ ہی بعض اوقات جو ہے نا وہ ہم نے جو کھلایا اس سے زیادہ ہوتا ہے کئی ہزار روپے آنے جانے میں لگ جاتے ہیں شہروں کے اندر بھی انٹر سٹی جو ٹریفک ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ اپنی گاڑی پر آتا ہے اچھا خاصہ جو فیول کا خرچ ہے وہ اچھا خاصہ ہوتا ہے پھر اگر رینٹ پہ کوئی گاڑی وغیرہ لے کر آتا ہے اس کا خرچ اچھا خاصہ ہوتا ہے دوسرے شہروں میں جانے کا خرچ اور زیادہ ہوتا ہے تو ان کے آنے پر وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو اچھا خاصہ خرچ کر کے آئے ہیں پھر اگر کچھ لے کر آئے ہیں تو وہ اس کے علاوہ ہے تو یہ جو اس طرح کی سوچ یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے سامنے والے کا آنے والے کا انشاءاللہ ان کا اس سے دل خوش ہوگا جب آپ جائیں گے تو اللہ نے چاہا اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ نے جو سلوک کیا اس سے بہتر سلوک کرنے کی کوشش کریں گے اور بالفرض وہ اس سے بہتر نہیں کر پا رہے تب بھی ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا جو بھی ہمارا مہمان بنے ہمارا رشتے دار ہو یا کوئی اور ہمارا دوست ہو فیملی کے ساتھ کوئی آ رہا ہے یا اکیلہ آ رہا ہے آفس میں آ رہا ہے یا گھر میں آ رہا ہے کہیں بھی مہمان بن رہا ہے تو خوشدلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حصول سواب کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان کی خیرخائی بھی کرنی ہے ہمیں ان کے ساتھ بہویر بھی اچھا رکھنا ہے احترام بھی کرنا ہے انشاءاللہ یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہوگا روایت کے مطابق جو مہمان نواز نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جو مہمان نواز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں ایک اور روایت ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا احترام کرے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کے لیے ہم جو اگر کسی مہمان کے ساتھ اچھا بیہیوئیر رکھیں گے ان کا احترام کریں گے اچھا کھلائیں پلائیں گے اچھی جگہ پر بٹھائیں گے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بطور میزبان میری ذمہ داری ہے یہ کہ میں ان چیزوں کا خیال رکھوں اگر یہ کریں گے تو انشاء اللہ عزوجل زبردست عجر و ثواب بھی ملے گا اور سبحان اللہ عزوجل یہ مغفرت کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس نے نماز قائم کی زکاة ادا کی حج کیا یعنی فرض حج کیا رمضان کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ عزوجل جو جنت میں داخلے کا ذریعہ بننے والے عامال ہیں ان میں مہمان نوازی کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اللہ تبارک وطالہ ہمیں اپنی رضا کے لیے مہمانوں کی اچھے انداز سے خدمت کرنے کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجائی النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم